اسلام علیکم جی الحمدللہ آج ہم نے سورہ حوت کی آیت نمبر ایک سے لے کے آیت نمبر چھے تک کا مطالعہ کیا اور شکیل زہید صاحب نے آج کے سیشن میں ان آیات کا ترجمہ اور تفسیر جو ہے مقات کی گوکی تو یہ کافی وضاحت سے اس کے اوپر انہوں نے روشنی ڈالی ہے ان آیات میں جو آہاتہ کیا گیا ہے قرآن پاک کے بارے میں اور پھر قرآن پاک کے نزول کے حوالے سے اور انسان کا جو مقام ہے اور رسک جس طریقے سے اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے تمام مخلوق کو اس حوالے سے یہاں پہ بات ہوئی اور کس طرح انسان جو ہے اپنی روح کو جو ہے وہ یہاں پہ آتی ہے اور پھر اس نے واپس جانا اور کس طریقے سے وہ بہتر طریقے سے وہ لے جا سکتا ہے تو یہ ساری یہاں پہ بات ہوئی تو اب ہم شروع کرتے ہیں آج کے اس لیکچر کے حوالے سے سوال جواب سیشن تو شکیل صاحب ایک جو بات ہو رہی تھی قرآن حکیم کے نزول کے حوالے سے تو اس میں ایک جو آپ نے بات بتائی کہ قرآن حکیم کا جو نزول ہے وہ ایک جو ہے یعنی یک دم نہیں ہوا بلکہ ایک تسلسل کے ساتھ ایک ہوا اور تاکہ اس کو اس کو سمجھنے میں آسانی ہو انسان کو ان چیزوں کو جو قرآن حکیم میں اللہ تعالی نے جو فیمبرگ دیا ہے تو ایک تو یہ تھا کہ یہ مطلب کل کتنا عرصہ لگا قرآن حکیم کو جو زمین پر جو نزول ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوہ ہم تک پہنچا تو یہ ٹوٹل ایک تو یہ سوال آتا ہے کہ یہ کتنا عرصہ تھا اور اگر ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی ایک کوشش کر رہے ہیں تو وہ کمز مطلب وہ کتنا عرصہ ایک آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک درکار ہوتا ہے کمز مطلب وہ کتنا عرصہ ہے جس میں ہم قرآن پاک کا جو 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 ظاہری اس کے معنی ہے اس کو سمجھ سکے جو پہلا سوال ہے آپ کا اس کے جو آپ تو ٹوئنٹی تھری ایز ہے تئیس سال لگے تھے قرآن حکیم کو پورا نازل ہونے میں اور دوسرا والا آپ کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ میرا تجربہ یہ کہتا ہے ہے کہ اگر آپ کو تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں تو تقریباً ایک سال چاہیے ہے اس کو ایک تفعہ پورا قرآن حکیم کو سمجھ کے پڑھنے میں اتنا کہ آپ اس کا بیسک مطلب سمجھ جائیں اگر باقائدگی سے پڑھا جائے تو تقریباً ایک سال لگتا ہے اس ایک سال میں آپ اس کی جو بیسک لیول کی جو نالج ہے وہ گین کر لیتی ہیں اس کے بعد پھر جو ہے وہ جب آپ سیکنڈ ٹائم اس کو پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کو کچھ نئی باتیں آپ کے اوپر کھلیں گی تھرڈ ٹائم اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ آپ کے اوپر باتیں کھلیں گی تو اس طرح سے یہ چلتا رہتا ہے سلسلہ تو اس لیے میں نے کہا تھا کہ اس کی کنٹینوس آہ مطالعہ جو ہے اس کا وہ بڑا ضروری ہے اس کے دو فائدے ہیں ایک فائدہ تو یہ ہے کہ ہماری اپنے علم کے اندر جو ہے وہ مسلسل اضافہ اترے گا ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ آپ کو لگے کہ ہاں اب میں قرآن حکیم کو ہنڈرڈ پرسنٹ سمجھ گیا ہوں اب قرآن حکیم میں کوئی نئی بات میرے لیے نہیں ہے ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا انسان سو سال تک بھی پڑھے گا یعنی سو سو دفعہ بھی پڑھ لے گا اس کو پورا کا پورے قرآن مجید کو تب بھی جو ہے وہ ایک سو ایک ہی دفعہ بھی کوئی نئی بات ایک نکل آئے گی تو ایک تو اس کا فائدہ یہ ہے دوسرے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو قربت ہے جو تعلق ہے وہ برقرار رہتا ہے اور اس کو برقرار رکھنا بڑا ضروری ہے اگر قرآن حکیم کا متعلیہ نہ کیا جائے تو وہ تعلق جو ہے رب تعالیٰ سے قربت کا تعلق وہ کبزور پڑھنے لگتا ہے ہمیں اندازہ نہیں ہو رہا ہوتا لیکن جو ہے وہ ایک 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 ڈسٹنس آنے لگتا ہے بٹوین اللہ تعالیٰ اور انسان تو اس لیے اس کا ایک کنٹینوس مطالعہ جو ہے روزانہ کے حساب سے کرنا بڑا ضرور کیا ہے جی شکریہ جی بڑے اچھے طریقے سے وضاعت ہو گئی جی آہ پارٹسپنٹ آپ کی طرف سے کوئی سوال آج کے لیکچر سے ہے تو براہ کرم آپ پوچھ سکتے ہیں جی آہ آج کی محفل میں عبدالبہی صاحب بھی ہیں فاروق صاحب ہیں رہنہ صاحب ہیں آزم صاحب ہیں جی کوئی سوال آپ کی طرف سے ہے تو آپ سوال ہے جی جی صحیح جو ذکر کیا گیا کہ اس کا ترجمہ میں جو میرے سامنے وہ ہے کہ اللہ تعالی یقینہ اللہ تعالی سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کا پورا پورا علم رکھتا ہے تو ہم اکثر جب کران پاک میں پڑھتے ہیں تو اس میں یہ آتا ہے کہ سینوں میں چھپی ہوئی باتیں اس میں یہ نہیں آتا کہ ذہن میں یا ہمارے دماغ میں جو چھپی ہوئی باتیں جبکہ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ شاید سارا کچھ جو ہے وہ دماغ کے اندر ہی ہوتا ہے سٹور بھی سب دماغ کے اندر ہی ہوتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالی یہ فرماتا ہے کہ سینوں میں چھپی ہوئی باتیں دیکھئے جو دماغ کے اندر جو ہے وہ جو چیز ہے نا وہ ہے ہماری میمری پھر جو ہے ہمارے جو جو تھوٹ پروسس ہے آپ اس کو کہلیں کہ یہ بھی جو ہے وہ دماغ سے جنریٹ ہوتا ہے اچھا اب جو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس کو یوں سمجھیں کہ آج ہم بیٹھ کے نا یہ یہ ڈسٹنگوش کرتے ہیں دن کو اور دماغ کو جب قرآن حکیم نازل ہوا تھا اس زمانے میں جو ہے وہ یہی سمجھا جاتا تھا کہ آہ سارا کچھ جو ہے وہ انسان کی سوچ انسان کی خواہشات انسان کی آہ جو جو میمری ہے یا سارا کچھ یہ چاری چیزیں جو ہے وہ اصل میں انسان کا دل ہے جو کہ چلا رہا ہے انسان دماغ کی جو کہ اوپر ریسرچ جو ہوئی ہے وہ تو بہت بعد میں جا کے آہ نکلی ہے کہ دماغ کے اندر جو ہے وہ کس طرح سے وہ کام کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے جب یہ یہ الفاظ استعمال کرتا ہے تو وہ اس کا مقصد جو ہے وہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں ہم نے اس بات کو پہلے بھی پڑا ہے کہ جو آہ انسان کا دل ہے اس کے اندر جو ہے وہ ٹھیک ہے اس کے اندر میمری نہیں ہے لیکن اس میمری سے ریلیٹڈ جو اچھی یا بری فیلنگ ہے وہ اس دل کے اندر پائی جا رہی ہے دل ہے جو کہ اس فیل اس بات کو اس میمری کی اس فیلنگ کو محسوس کر رہا ہے دماغ نہیں محسوس کر رہا اس کو تو آہ آہ اسی طرح جو ہے جو انسان کی جو تمنا ہے جو خواہشات ہیں جو اس کی آہ جو اس کے خوف ہیں وہ سارے جو ہے وہ اس کے دل کے اندر پل بڑھ رہے ہوتے ہیں اچھا جو جو دماغ کی جو آہ وہ ہے آہ جو جو فنکشنیلٹی ہے اس کے اندر جو ہے وہ دو چیزیں آہ بلکہ دل اور دماغ دونوں کی ملاکے میں بات کر لیتا ہوں کہ دو چیزیں ہیں جو کہ اس پورے سسٹم کو چلا رہی ہوتی ہے آہ سائنٹیفیکلی ایک الیکٹرک پلسز ہیں جو کہ پیغام کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پچھا رہی ہیں یا جو ہے وہ اس میموری کو ریٹین کر رہی ہیں جیسے کہ آہ ہم جانتے ہیں کہ جو کمپیوٹر کی میموری ہے وہ بھی بیسیکلی جو ہے وہ وہ جو فلپ فلپس ہیں جو جس سے بن کے جس کی اوپر بیس کر کے وہ میموری کریئٹ ہوئی ہے وہ فلپ فلپ ہے جو کہ کسی الیکٹرک پلس کے پر جو ہے وہ بان یا زیرو ہو رہا ہے دوسری چیز وہ کیمیکلز ہیں جو کہ انسان کی باڈی کریئٹ کر رہی ہے غصے کے لیے جوش کے لیے خوف کے لیے اگر ایک 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 جانور سامنے آگیا اور آپ کتا ہے کچھ شیر ہے تو آپ کے اندر جو خوف پیدا ہوتا ہے تو اس سے آپ کے جسم کے اندر کچھ کچھ کیمیکلز ہیں جو کہ جنریٹ ہوتے ہیں اور وہ کیمیکلز ان کی بدبو جو ہے وہ اس جانور کو وہ پہچان لیتا ہے اور وہ جب وہ یہ پہچان لیتا ہے کہ یہ خوف میں مقتلائے تو وہ اٹیک کر دیتا ہے تو تو دو چیزیں ہیں بنیادی طور پر ایک کیمیکل رییکشن ہے یہ کچھ کیمیکلز ہیں جو کہ یہ یہ سارے جذبات ایسا ساتھ بنا رہی ہیں اور دوسری چیزیں جو ہے وہ الیکٹرک پلسز ہیں یہ تو ہے جو اس کی سائنٹیفک وہ ہے جو بیک گراؤنڈ ہے باقی جو ہے وہ جیسے میں نے کہا کہ جو اس چیز کو اللہ تعالیٰ دل کہہ رہا ہے یہاں پہ جس کو دل کہہ رہا ہے یہ تو پورا سسٹم ہے لیکن جو ہے وہ جس کو دل کہا جاتا ہے وہ وہ چیز ہے جو کہ انسان کی سمجھ بوجھ سمجھ بوجھ سے یعنی دین کی سمجھ بوجھ کہلو یا صحیح اور غلط کی سمجھ بوجھ کہلیں آپ وہ اور جو ہے جو اس کے جذبات اور احساسات ہے وہ جو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے دوسری جگہ پہ اس کو بھی جو ہے وہ دل کہا گیا تو ان دونوں کو ملا کے اس جگہ کے اوپر جس چیز کو دل کہا جا رہا ہے وہ انسان کا وہ پورا سسٹم ہے جس کے اندر وہ اس کے خیالات بھی ہیں اور اس کی میموریز بھی ہیں وہ سارا کچھ جو ہے وہ انسان کے اندر اتنا موجود ہے وہ سب کا سب یہاں پر دکھایا گیا ہے البتہ ایک اور بات یہ ہے کہ جو چیز دل سے ریلیٹڈ ہے وہ بھی یہاں پہ آگئی ہے یعنی جو کینہ ہے جو بغض ہے جو غصہ ہے یا جو نفرت ہے جو محبت ہے وہ ساری دل سے ریلیٹڈ والی باتیں ہیں تو وہ بھی یہاں پر جو ہے چونکہ ذکر کچھ اور ہو رہا ہے کہ جی یہ لوگ جو ہے وہ مو پھیر لیتے ہیں اور یہ اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں تو اصل میں پیچھے جو ہے وہ ایک کینہ ہے یا ایک نفرت ہے تو یہ وہ جذبات ہیں جو کہ جن کا تعلق ڈریکٹلی دل کے ساتھ ہے مزید سوال جی پارٹسپینٹ میں جی میرا میرا question اسی بارے میں ہے کہ دل جو ہے وہ connected تو ہے ہمارے brain سے لیکن جیسے اب کہتے ہیں نا کوئی جو حافظ قرآن ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جی اس کے دل میں قرآن پاک ہے تو لیکن ابھی ابھی تو یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے دل آپ کا صحیح اپریٹ نہیں کر رہا اگر آپ کی پرفیکٹ میچنگ ہو جائے تو آپ کو دل کسی اور کا بھی مل سکتا ہے سرجری کر کے وہ دل آپ میں لگا دیا جائے اب یہ ہے کہ وہ حافظ قرآن آیا تو وہ تو حافظ قرآن تو اس کے memory تو اس کی brain میں ہے پھر وہ یہ نہیں ہوگا کہ اس کے بعد ہے سرجری کے بعد وہ قرآن ہی بھول جائے تو اس لیے آن سے دیکھا جائے تو دل ایک ایک organ feel ہو رہا ہے کہ that is also controlled by the brain اچھا میں اس کا ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں کسی خطرے کو brain اس کو یعنی اپنے memory سے اور اس سے وہ اس کو relate کر کے دیکھتا ہے کہ یہ خوشی کی بات ہے یا danger کی بات ہے تو وہ پھر وہ دل کو جب pulses جاتی ہیں تو آپ کا مازفہ دل بہت تیز دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے یا اس طرح آپ کی کیفیت ہو جاتی ہے تو یہ یعنی کہ پتہ نہیں clarity اس میں discussion تو جتنی مرضی کر لیں گے لیکن clarity بتا نہیں کہ یہ آسکے گی نہیں اس میں دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں قرآن یہ سے پہلے بھی یہ یہ بات ہم نے پڑھی تھی اصل بھی نا قرآن حکیم جو ہے وہ دو لفظ استعمال کرتا ہے یہاں پہ لفظ جو آیا ہے نا وہ صدور ہے سینے ٹھیک ہے تو یہی ورڈ جو ہے عام طور پہ استعمال ہوتا ہے اس اس کے لیے کہ جی جو جہاں پہ رازوں گلی کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے یا جو ہے وہ حالات کا جو ہے وہ اس طرح ذکر ہو رہا ہوتا ہے پرک صاحب آپ جو ہے نا اپنا اپنے آپ کو میوٹ کر لیے اچھا تو جو سینہ ہے نا اس کو اردو میں جب ہم ٹرانسلیٹ کر رہے ہوتے ہیں نا تو اس کو عام طور پہ جو ہے وہ لفظ دل استعمال کیا جاتا ہے اس کے لیے لیکن قرآن حکیم جو ہے وہ سپیسیفکلی جب ایسی جگہ پہ بات ہوتی ہے تو وہ اس کو وہ سینے کا لفظ استعمال کرتا ہے یہ چند لیکچرز پہلے جو ہے وہ اس بات کا ذکر ہوا تھا کہ جو انسان کا نفس ہے وہ ایک تھرڈ چیز ہے جس کا جو ہے ابھی سائنس آپ کو جو ہے وہ کسی طرح سے آپ کو اس کا پروف نہیں دے پاتی جو کہ انسان کا نفس ہے اور نفس کی بھی دو تین قسمیں ہیں کہ ایک جو ہے نفس لبامہ ہے اور ایک نفس ہمارا ہے اور ایک نفس متمینہ ہے یہ قرآن حکیم جو ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ ایک اور چیز ہے آپ کے دماغ سے ہٹ کے ایک چیز ہے یعنی دماغ جو ہے ایک فیزیکل آہ پروسیسر ہے آپ اس کو اس طرح سے سمجھیں لیکن جو ہے وہ اس اس پروسیسر کے لیے جو ہے وہ آہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ ایک دماغ ہے جو کہ انسان کی شخصیت کو کریئٹ کر رہا ہے تو ایسے نہیں ہے کیونکہ دماغ یا تو بڑا ہے یا چھوٹا ہے اس کی آہ اس کی آہ جو آہ کیلکولیشن کرنے کی یا کمپیوٹیشنل کیپیبلیٹی اس کی زیادہ ہے یا کم ہے اس کی میمری زیادہ ہے یا کم ہے یہ ہے جو کہ دماغ کے ساتھ چیزیں ریلیٹڈ ہیں فیزیکلی سائنٹیفیکلی لیکن یہ انسان جو ہے یہ مصنف ہوگا اور یہ انسان شاعر ہوگا اور یہ انسان جو ہے وہ آہ ایک مصور ہوگا یا یہ انسان کچھ بھی نہیں ہوگا ان کو ان باتوں سے کوئی غرض ہی نہیں ہوگی اور اس کے نزدیک یہ ساری چیزیں جیانا یہ بالکل فالتو ہوں گی ایسے لوگ بھی تانے جو بہت زیادہ سائنس پڑھتے ہیں ان کا جو ہے وہ اس طرف کوئی دھیار نہیں ہوتا یا وہ پسند نہیں کرتے ان کا خیال ہے کہ یہ ساری بکار چیزیں ہوگی ہیں ایسے ہی لوگ بھی ہوتے ہیں تو بسیکلی یہ وہ اس کا دماغ نہیں ہے جو کہ یہ جو کہ دماغ فیزیکلی جو ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو دیفرنس ہے نا دماغوں میں ایک دماغ اور دوسرے دماغ کے اندر جو فرق ہے وہ اس کی یہ دو تین چیزیں ہیں اس کی میموری ریٹین کرنی کی کیپیبلیٹی اس کی کمپیوٹیشنل کیپیبلیٹی اور اس کی جو جو آپ سمجھیں کہ جو سپیڈ ہے جو اس کی شخصیت ہے وہ اس کے دماغ میں نہیں ہے وہ کہیں اور ہے اس کو قرآن جو ہے وہ قلب یا صدور جو ہے رہا اس کے لیے لگ کیونکہ وہ نفس ہے انسان کا وہ نفس جو ہے وہ اس روح کے ساتھ آیا ہے کیونکہ انسان کے دل کے اندر رکھی ہوئی ہے اب دل جو ہے وہ جب دل تبدیل کر دیا جاتا ہے تو روح جو ہے نا وہ نکل کے ادھر نہیں چلی جاتی روح تو اسی کے اندر ہی انسان کی باڈی کے اندر ہی ہے وہ ایکزسٹ کرتی ہے تو وہ جس دل چیز کو ہم دل کہتے ہیں وہ تو ایک پمپنگ مشین ہے لیکن جو ہے جو قرآن ہمیں بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس پمپنگ مشین کے ساتھ ہی یا اس کے آس پاس ہی اور اس کے اندر جو ہے وہ کوئی اور چیزیں بھی موجود ہیں جو کہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے اس میں انسان کی پوری شخصیت موجود ہے اس کے اندر جو ہے انسان کی پوری صلاحیتیں موجود ہیں اور انسان کی اپنی جو خواہشات اور اپنی تمنائیں اور اپنی خوشیاں اور اس کے غم اور اس کا کینہ اور اس کا بغض یہ سارا کچھ ادھر ہے یہ سارا کچھ اس کے دماغ میں نہیں ہے اچھا اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ایک اور سائنس نے ایک اور چیز بھی نکالی ہے وہ ہے ڈی این اے اب ڈی این اے بھی جو ہے وہ دماغ میں نہیں ہے آپ جانتے ہیں وہ کہ وہ ڈی این اے کا سیمپل کہاں سے لیا جاتا ہے اگر کسی کا ڈی این اے ٹیسٹ کرنا ہو یا تو خون لے لیا جاتا ہے یا اس کے یہ جو اس کے موہ کے اندر سوائب ڈال کے اور اس کے لعاب جو ہے وہ اس کو نکال کے اور پھر اس کا مطلب ہے ڈی این اے اس کی پوری باڈی کے اندر چل رہا ہے ڈی این اے اچھا وہ ڈی این اے جو ہے وہ اس کی ہسٹری بتا رہا ہے کہ اس کے والدین کون تھے کہاں سے آئے تھے اس کے اندر پوٹینشلی کون کون سے بیماریاں موجود ہیں اور جو ہے وہ یہ گنجا ہوگا اس کی آنکھیں نیلی ہوں گی یا اس کی کالی ہوں گی یا اس کے بال گھنگریالے ہوں گے یا یعنی اس کی فیزیکل اس کی جو بھی اپیرنس کے حساب سے یا جو اس کی فیزیکل معاملات ہیں وہ اس کے ڈی این اے جو ہے وہ بتا رہا ہے اور جس جو اس کے اندر یہ سارا کچھ لکھا گیا ہے کسی نے لکھا ہے تو لکھا گیا ہے تو وہ اس کا تعلق بھی دماغ سے نہیں ہے اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ان کے الگ الگ جو ہے وہ آہ پیراڈائمز ہیں الگ الگ ان کی فنکشنیلٹی ہے آہ اس لیے ہم جو ہے نا وہ یہ سمجھ لیں کہ سارا کچھ انسان کا سارا کچھ اس کا دماغ نہیں ہے دماغ جو ہے وہ اس کو آہ اس دنیا میں صحیف آہ آپ یوں کہہ لیں کہ بروقت فیصلہ کرنے کا یا جو ہے وہ آہ خطرات سے بچنے کے لیے یا آہ آہ چیزوں کو دیکھ کر سمجھنے کے لیے یا ان کی میمری کو ریٹین کرنے کے لیے یہ سارے کام تو دماغ کر رہا ہے لیکن بہت سارے ایسے کام ہیں جن کا دماغ سے کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہے جس میں سے محبت بھی ایک چیز ہے اگر جو ہے وہ دماغ محبت سے محبت جو ہے وہ دماغ سے کی جاتی تو سارے تو جس کا دماغ چھوٹا ہوتا وہ کم محبت کرتا یا جس کا دماغ کمزور ہوتا وہ کم محبت کرتا اور جس کا دماغ بہت زیادہ شارپ ہوتا وہ بہت زیادہ محبت کرنے والا ہوتا ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہم جانتے ہیں کہ اس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے دماغ کی کیپیبلیٹی سے تو اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ان کو ان کی ہر ایک کی الگ الگ فنکشنیلٹی ہے وہ جو میرے تین نفس آپ کو گنوائے ہیں وہ بھی انسان کے سینے کے اندر پائے جاتے ہیں اور جو ہے وہ ایک نفس ہے آپ اس کو یعنی اپنی انسان سے کوئی برا کام ہو جاتا ہے تو نفس اللبامہ جو ہے وہ اس کو ملامت کرتا رہتا ہے وہ کہاں سے آئی ہے جو کیا اس کے دماغ کو تو پتا بھی نہیں ہے کہ یہ چیز جو کام میں نے کیا یہ برا ہے اس کو کسی نے بتا ہی نہیں ہے کہ یہ برا ہے لیکن پھر بھی اس کے اندر سے جو آواز آ رہی ہے کہ یہ برا کام ہو گیا ہے کسی طرح جو ہے وہ ایک نفس امارہ ہے جو اس کو برائی کی طرف اکسارہ ہے وہ بھی دماغ نہیں اکسارہ دماغ کو تو بہت اکسارہ پتا ہی نہیں ہے کہ یہ برائی ایکزسٹ بھی کر رہی ہے پھر بھی دماغ جو ہے نا اس کو ادھر لے کے جا رہا ہے تو یہ ایک کامپلیکس مشین ہے انسان جی اسی بارے میں میرے ذہن میں ابھی آیا کہ برین جو ہمارا میبی سے لوکل میموری ہے اور روح جو ہے نا ہماری وہ کلاوڈ میموری ہے ہماری کیونکہ جب روح پرواز کرتی ہے یہ تو پڑا ہے کہ روح پرواز کر کے جب جائے گی فشتے لے کے جائیں گے اوپر تو سارا کچھ آپ کی شخصیت کا وہ روح کے اندر ہے یعنی کہ جسم تو آپ کا نیچے اگر زمین پر رہ گیا ہے برین بھی اور سب کچھ تو یہ کہہ لیں کہ جو کچھ ہماری فیزیکل باڈی میں ہو رہا ہے اس کا امیج وہاں بھی کریئیٹ ہو رہا ہے روح کے اندر بھی ایک ہے ممکن ہے ایسے ہی ہو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کیا ہے لیکن بارال کمپلیکس مشین بہت سارے دوسرے ایسپیکس بھی ہیں سائنس ابھی وہاں نہیں پہنچی ہے اور سر ہم جو ایسے سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی پورے جسم کو پوری باڈی کو جو ہے وہ برین کنٹرول کر رہا ہے اور برین جو ہے وہ ہارٹ کو بھی کنٹرول کر رہا ہے حالانکہ جب بچے کی تخلیق ہوتی ہے تو جو سب سے پہلا آرگن بنتا ہے وہ دل بنتا ہے دماغ بعد میں پیدا ہوتا ہے اس وقت بھی تو وہ فنکشن کر رہا ہوتا ہے اور اور جو ہے دوسرا یہ بھی ہے کہ اگر دل کو جو ہے وہ آپ آکسیجن پہنچ رہی ہے جیسے وینٹلیٹر پہ ہے کئی لوگ برین ڈیڈ ہوتے ہیں لیکن ان کی موت ابھی واقعی نہیں ہوتی کیونکہ دل جو ہے وہ ابھی بھی چل رہا ہوتا ہے اور دل جو ہے وہ برین کے بغیر بھی چل سکتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے دل جو ہے وہ زیادہ پاورفل ہے یا یہ تو شاید نہیں کہنے چاہیے پاورفل سے زیادہ ہے کیونکہ وہ ہر چیز کے اپنی اپنی وہ ہے سیگنیفیکنس لیکن جو دل جو ہے اس کا رول جو ہے وہ بہت امپورٹنڈ ہے اس میں کہ وہ دل کے بغیر دماغ نہیں کام کر سکتا ہے جبکہ دماغ کے بغیر دل کام کر سکتا ہے ہاں ہم سائی یہ نا کوئی اور سوال کسی پارٹسپینٹ کا اگر ہے تو پوچھ لیں شکیل صاحب ایک چھوٹا سا ایک کلاریٹی لینی تھی ایک آپ نے یہاں پہ بات کر رہے تھے اللہ کے فضل کی تو اس میں آپ نے بتایا تھا کہ اللہ کا فضل بیسکلی یعنی اسی انسان کو جب کہتے ہیں اللہ کا فضل اس کا مطلب یہ ہے کہ حق سے زیادہ کسی کو دینا تو اس کے لیے ہم کچھ اور الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں کہ اللہ کا کرم یا برکت جو ہے تو یہ مطلب ہم کہیں گے کہ ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں اللہ کا فضل یا اللہ کا کرم یا اللہ کا برکت دیکھئے جو کرم ہے نا وہ تو اس کو اردو میں نا اس کے لیے مہربانی کا لفظ استعمال کیے جاتا ہے ٹھیک ہے تو مہربانی جو ہے وہ آپ کا اس کا حق ہونا یا نہ ہونا اس کا تعلق واسطہ نہیں ہوتا اس سے ہاں برکت جو ہے وہ برکت ہے بڑھوتری کے لیے آتی ہے یعنی برکت کو آپ اس معنی میں لیں کہ آپ کی جو ہے ایک انسان سو روپے کماتا ہے اور دوسرا انسان ہزار روپے کماتا ہے تو وہ ہزار روپے جو ہے اس کے لیے اس کی کتنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں اور اس کے لیے سو روپے اس کی کتنی ضرورتیں پوری کر رہا ہے اگر برکت درمیان میں نہیں ہے اور دونوں کے ساتھ ایک جیسا معاملہ ہے تو تھاؤزن روپیز والا ایک کی دس گنا ضرورتیں پوری ہونی چاہیے اس کمپیر ٹو سو روپے والے کی لیکن جب برکت ایڈ ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی تو پھر وہ ہزار روپے جو ہے وہ کم پڑھنے پڑھنے لگتے ہیں اس کو لگتا ہے کہ یہ کم پڑھ گئے ہیں اور کوئی ایسی اچانک ایک ضرورت آن پڑھتی ہے جس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ ہزار روپے میں سے جو ہے وہ نو سو روپے تو مال لگ گیا پیچھے سو روپے رہ گیا اور یہ سو روپے والے کی ضرورتیں بغیر پیسے کی بھی پوری ہوتی رہتی ہیں تو اس کے سو روپے تھوڑے تھوڑے کر کے خرچ ہوتے ہیں یہ برکت ہے اس کی تو جو فضل ہے جو اس میں نے کہا کہ فضل کے دو مطلب قرآن حقیم بتاتا ہے اعم طور پر ایک مال و دولت کے لیے دنیاوی مال و دولت جو ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اس کے حق سے زیادہ دیا جائے جتنا اس نے عمل کیا ہے جس طرح کہ اس کی جو یہاں پہ بیڈز رہے ہیں ان سے بڑھ کر جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے تو اس سے ہم یہ مطلب اگر ہم دعا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ عمومی طور پر ہم مانگتے ہیں کہ فضل عطا فضل ہے تو فضل بھی ہم مانگیں اور برکت بھی مانگیں مہربانی اللہ کا جو کرم ہے اس کو بھی اس کا بھی سوال اٹھائیں تو یہ تینوں ہی ہمارے لیے بیسے تو لگتا ہے شاید برکت سب سے اہم ہے کہ جو اس میں تبقل کا بھی ایلیمنٹ بھی ہے اور اس میں لگتا ہے بہت زیادہ آزمائش نہیں ہے ظاہر مجھے یہ لگ رہا ہے جو آپ نے وضاحت فرمائی ہے کہ برکت is the most important تو اس میں کچھ صبر بھی ہے شکر کا ایلیمنٹ بھی ہے اور تو آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں سوالے سے میں تو جو ریکمینڈ کرتا ہوں وہ تو یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اس کا رحم اور اس کی رحمتے مانگیں اس میں سارا کچھ ہی آ جائے گا چھیک ہے صحیح ہو گیا جناب پارٹسمنٹ میں کوئی اور علمی سوال ہے تو پوچھ لیں ورنہ پھر آج کے سیشن کو ہم ختم کرتے ہیں جناب میں آخری کال دے رہا ہوں کوئی اگر سوال ہے رہتا ہے آج پروہ بھائی کا کوئی سوال نہیں آیا رانہ صاحب کبھی سوال نہیں آیا تو نہیں ہے سوال تو پھر ہم آج کے سیشن کو ختم کر لیتے ہیں جی ٹھیک ہے اچھا جی مزید سوال نہیں ہے جی شکیل صاحب تو آج کے سیشن کو ہم ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے کی سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور آسان طریقے سے اللہ کے پیغام کو آگے پچانے کی توفیق تعالیٰ فرمائے